جب ڈپکا نے بتایا کہ وہ اپنا کلودنگ لائن لارہی ہے تو ان کے فینس ان کے ویورز کافی زیادہ ایکسائٹمنٹ میں تھے کہ چلی ڈپکا کی ویب سائٹ سے ہم بھی جو ہیں سوٹ پرچیز کریں گے اور جو ہے اپنے لیے شاپنگ کریں گے اور جیسے کہ ڈپکا کو بھی ہم نے دیکھا سمپلی وہ بھی گھر میں اپنے سوٹ ویئر کرتی ہیں سبہ بھی بہت ہی اچھے بہت ہی سوبر سے سوٹ پہنتی ہیں اور اگر ڈپکا اور سبہ کہیں پر جاتی بھی ہیں تو وہ ا کھالا مامی صاحب کے لیے دھر کے ساری لیڈیز کے لیے جو کپڑے لاتی ہیں وہ یہ بہت ہی سمپل سوبر ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ وہ جو ہے ہزار بارہ سو سے کم کے نیچے کے ہی ہوتے ہیں پرائز کے تروں وہ خود بتاتی ہیں کہ کھالا بتاؤ آپ یہ کتنے کا ہوگا تو خالا کہتی ہیں چھ سو روپے پانسو روپے یا پھر دو ہزار روپے تو پھر وہ خود ہی بتاتی ہیں کہ نہیں یہ بارہ سو کا ملا یہ پندرہ سو کا ملا اس طرح سے جو ہے بتاتی تھی اپنے ولوگز میں تو جس کو لے کر کافی لوگوں کو یہ لگا کہ شاید اتنے تک ہی جو ہے ریزنیبل پرائز پر ہی دپک اپنے ویب سائٹ پر بھی کپڑے ڈالیں گی اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ نانی کھالے کے لیے جو دددس بارہ بارہ سوٹ اکھٹے لاتی ہیں وہ تو چار چار پانچ پانچ ہزار کی نہیں ہوتے لیکن انہوں نے اپنے ویب سائٹ پر کیا کیا ہے انہوں نے ڈیلی ویر کے سوٹ کی جو سٹارٹنگ ہے نا پرائز ریٹ وہ ساڑھے تین ہز ہزار سے ہی رکھی ہے جیسے کہ وہ خود نہ جانے کتنے مہنگے پہنتیوں یا کون پہنے گا ہاں یہ انہی لوگوں کے لیے ہیں جو وہاں پر مطلب کہ ممبئی میں فیموس لوگ ہیں جن کے پاس خوب پیسہ ہے کیونکہ ہم جسوں کے لیے تو فلپ کارٹ اور میشو اور منترہ ان پر اس سے بھی اچھے سوٹ جو ہتنے رینج میں مل جائیں گے بلکہ اگر ہم ڈیلی ویر کے لیے چوز کریں تو وہ سکس ہنڈڈ سے سٹارٹ ہے اور آپ کیسے بھی فیسٹیو آئٹم بھی ل سکتے ہیں کیسے بھی لے سکتے ہیں میشو پر بھی اور فلپ کارٹ پر بھی تو آپ کا اس بار میں کیا کہہ لے کیا دپکہ نے یہ صحیح کیا یہ بلکل غلط ہے جیسے انہوں نے اپنے آؤٹفٹس کے اتنے ہائی ریٹ رکھے ہیں سچ میں کوئی بھی نہیں اس کو افورڈ کر پائے گا ان کے جیسے ہی اس چیز کو افورڈ کر پائیں گے آپ میری بات سے سہمت ہے تو پلیز لائک شیئرن سے